ایک دن کی بات ہے اور اوہی صبح پارک میں ٹہلتی ہوئی جا رہی تھی تب ہی اس نے ایک روتی ہوئی بچی مل اور اوہی نے اس بچی سے رونے کا کارن پوچھا تو لڑکی نے بتایا کہ وہ جس گڑیا سے کھل رہی تھی وہ کسی پارک میں کہی کھو گئی ہے اور اوہی نے اس بچی کو اس کی گڑیا ڈونڈ لانے کا آشواشن دیا جس سے وہ بچی چپ ہو گئی اور اوہی نے گڑیا ڈونڈنے کے لیے سمیں مانگا اور پھر دوسرے دن گڑیا لانے کا وعدہ گیا وہ دوسرے دن گڑیا لانے کا وعدہ کر کر وہاں سے چلے گئے پر گڑیا نہ تو اروہی کو ملی اور نہ ہی اس بچی کو اروہی نے گڑیا کی طرف سے ایک کالپنک پتر اس بچی کو لکھی اور جب وہ بچی پارک میں گڑیا پانے کی آشا میں آئی تو اروہی نے وہ پتر اس بچی کو پڑھ کر سنایا اروہی نے اس کالپنک پتر اس بچی کو پڑھ کر سناتی جو کی یاترہ کا کالپنک ورنن ہوا کرتا تھا اروہی نے اس کالپنک لیکن روچک ورنن نے اس بچی کو رونے نہیں دیا وہ خوشی خوشی اپنی گڑیا کی گمکڑی کے قصے سننے لگی اور وہ خوش رہنے لگی ایک دن جب کافی کہانیاں ہو گئی تو اروہی نے اسے ایک دوسری گڑیا اس بچی کو لا کر دی جاہر ہے وہ گڑیا بدلی ہوئی تھی اس بچی کو اپنی کھوئی ہوئی پرانی گڑیا جیسی نہیں تو وہ اروہی کی اور دیکھنے لگی اروہی انجان بن کر گڑیا میں چپکی ایک چٹ کو نکال کر پڑھنے لگی اس میں لکھا ہوا تھا یہ میں ہی ہوں تمہاری والی گڑیا جو پاک میں کھو گئی تھی دنیا بر کی لمبی یاترہ کی وجہ سے میں تھوڑی بدل گئی ہوں بچی کو اس گڑیا اور اروہی پر بشواش ہو گیا وہ گڑیا لے کر گھر چلی گئی ورشبہ جب بچی بڑی ہو گئی تو ایک دن وہ علماری میں سے کچھ ڈونڈ رہی تھی تو اس کا دیان اسی گڑیا پر گیا جو اروہی نے اسے دی تھی بچپن کی باتیں یاد کر کر وہ ہسنے لگی اسے ہم سمجھ آ چکا تھا کہ اروہی نے کیسے اس کا من رکھا اسے اس گڑیا پر پھر پیار آنے لگا وہ اسے بڑے گوھر سے دیکھنے لگی تب ہی اس کی نظر گڑیا کی فراک کی آس تین میں چھپے ایک چھوٹے سے پتر پہ گئی اس نے بڑی ویاکوتہ سے وہ پتر نکالا اور پڑھنے لگی پتر میں ساجیب میں یہ لکھا ہوگا تھا ہر وہ چیز جس سے تم پیار کرتی ہو کبھی نہ کبھی تم سے کھو جائے گی اور جو تمہارے پاس ہوگی وہیں تمہارے لیے سب سے سچے روپ میں بنی ہوگی روپ بلے ہی بین ہوگا پر پیار ایک دم خالص ہوگا